مرد کے ماں مہم راشتر پتی شریر رامنات کو انچی کا اپنے ہردے کی گھرائی سے سواگت کرتا ہوں اور میں اپنے ساتھیوں سامپلا جی یادر جی اور جو ساتھیاں ان کو بھی جی آیاں کہتا ہوں راشتر پتی جی آپ نے اپنا باہمولیہ سماح میں دیا ہے اور اس کا کاریا کرم میں شامل ہو کر اس کی شعبہ کو بڑھایا ہے آدھرنی راشتر پتی صاحب جی کسی نے بلکل ٹھیک کہا ہے the great people enhance the greatness of the okian ارتھات ایک مہان ویقتی کے شامل ہو جانے سے افسر کی مہانتہ اور بھی بڑھ جاتی ہے آج اس مہان دن کی اٹھاتویں ورش گانٹھا ہے جہاں بھارتی آج سویدھان کی ڈرافٹنگ کمیٹی کے سباپتی بھارت رتن بابا صاحب ڈاکٹر بیمرا امیدکار جی دوبارہ بھارت کے لوگوں کو مہان سمیدھان سونپا گیا تھا اس لیے یہ دن تو مہان ہے ہی اور آپ کی مجودگی سے اس کی گہرمہ اور مہمہ دونوں کو ہی بڑھاوہ ملا ہے میں آپ کا ایک بار نہیں ہزار بار دھنیواد کرتا ہوں ہماری امام کا لگ بگ آج سے سات درست پہلے چھپی نومبر انیس سو اننجا کو بھارت کو سمیدھان سوپا گیا تھا جس نے بھارت کو ایک ازاد لوگ تنتر میں تبدیل کر دیا جس نے چھپی جنوری انیس سو پچاس میں لاغو ہو جانے کے بعد بھارت بریٹش کرون کے عدین نا رہ کر ایک ازاد گنتنتر بن گیا تھا انگریزوں دوارہ بھارتیوں کے ہاتھ میں شکتی سوپے جانے کے بعد ہمارے دیش کے پندل جوہرلہ نرجی نیرو سردار پٹیل جی اس سمے کے انتراشتری ساتر کے سویدھان کے ماہر آئی ویل جینئی سنگ کو بھارت کے سویدھان کا ڈرافٹ تیار کرنے کے لیے بلانا چاہتے تھے جس نے کہ کئی ایشیای دیشوں کے سویدھان بھی تیار کیے تھے پرانتو بہتما گاندی جی نے انہیں کسی ودیشی کو نہ بلانے کی سلا دی کیونکہ بھارت میں ہی ایک بہت بڑے قابل قانوندان اور سویدھان کے ماہر مجود تھے اور وہ تھے بابا صاحب بھیم راو ڈاکٹر حمیق صاحب اس طرح آزاد بھارت کے سویدھان کا ڈرافٹ ترنے کی سمپورن زمیواری بابا صاحب کو سوپی گئی آپ نے پرسد بھاشن میں پندر جوہلال جی نیرو نے کہا تھا ہندیا was not going just to copy ideals procedures and privience of the constitution from elsewhere whatever system of government we may establish here must fit in with the temper of our people and be acceptable to them اس لئے بابا صاحب کی ویدے کی یوگتائیں گہرہ گیان انگریزی بھادشاہ پر مجبود پکڑ اور سبندت وشے میں مہارت ہونے کے قارن اٹھائیس اغزت انیس سو سنتالی کو ڈرافٹنگ کمیٹی کے سوابتی کے روح میں نیوکت کرنے کے لیے پیلتہ دی گئی بھارت کے سمدھان کے لیے درافٹر اور اچیتہ کے روح میں بابا صاحب نے سواری کمیٹی کو اپنے سماجواد اہم ادرشواد کے درشتی کون کے رنگ میں رنگ لیا بابا صاحب نے اس بات پر جور دیا کہ یہ دستاویز سب سے پہلے ایک سماجک دستاویز ہے جس نے کہ دیش پہ آ رہی بناتی مبنیادی مشکلوں کی پہچان کی ہے تاکہ بھارت واسیوں کوئی سمپورن طور پہ انتی ہو سکے جاد ورنگ لنگ رنگ پر ادھارت ہر طرح کے بید بھاگ کو ختم کرنا دھرم کی ازادی اور شوت شاد کو مول روپ سے ختم کرنا ان کے لئے ایک بہت بڑا چیلنج تھا پھر بھی وہ لوگوں سے یہی کہتے رہے کہ ایک سفل کرانتی کے لئے صرف اسمتوش کا ہونا پریابت نہیں ہے بلکہ جاگروت ہو کر وہ ہے نیایاں راج نیتک اور سماجک آدھکاروں میں گہری آستا وہ کہتے تھے کہ I like the religion that teaches liberty, equality and fraternity میں ایسے دھرم کو مہانتہ دیتا ہوں جو سبتنترتہ, سمانتہ اور بھائی چارہ سکھائے انہوں نے محسوس کیا کہ آج بھارتی دو لوگ بھارتی بھارتیا کے لوگ دو لوگ لگ لگ بچاروں سے بچاروں کے دوارہ شاست ہو رہے ہیں کیونکہ راج نیتک آدھرش جو سمدھان کے پرستاونہ میں انکت ہے وہ سبتنترتہ سمانتہ اور بھائی چارے کو ستابت کرتے ہیں لیکن بابا صاحب کا ماننا تھا کہ راج نیتک اتیاجار سماجک اتیاجار کی طولنا میں کچھ بھی نہیں ہے اور ایک صدارک جو سماج کی برائیوں کو خارج کر دیتا ہے وہ سرکار کے خارج کر دینے والے راج نیتک سے کہیں ادھرش ساسی ہے اس لئے جب تک آپ سماجک سبتنترتہ نہیں حاصل کر لیتے قنون آپ کو جو بھی سبتنترتہ دیتا ہے وہ آپ کو کسی کام میں شاید نہ آئے بابا صاحب کی دور درشتہ صحیح یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے سمیں سے آگے چلتے تھے وہ جو سوچتے تھے ان کے سمکالی کبھی نہیں سوچ پائے بھارت صدای ایک جات کھیتر اور دھرم سے پرباوت دیش رہا ہے جس کے لیے سمدھان بنانا کٹھن تھا پر بابا صاحب نے اس بات کو جھوٹا ثابت کر دیا اور سفلتہ پورو بھارت کے لیے ایک بے مثال سمدھان بنا دیا انہوں نے مہاتمہ بدھ جی کی پریرنہ سے پریرنہ صدبہانہ ازادی سمانتہ بھائی چارے تتہا نیائے پر ادھارت سویدھان کا نرمان کیا ہے دوستو میری ایک جاتی رہ بھی ہے میں دو باتیں اور اس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں دیش کے لوگوں نے بابا صاحب ڈاکٹر امبیدکار جی کے ساتھ انصاف نہیں کیا ان کو نیچہ دکھانے کے لیے ان کو صرف ایک پچھڑے ورگوں کا نیتہ ہی ثابت کیا ہے آج تک ان کو پچھڑے ورگے کے لوگوں کے نیتہ کے طور پر ہی ان کے پہچان بنای جا رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیش کا کوئی ایسا چاہے پرابلم آف روپی ہو چاہے کسان کی سمسیہ ہو چاہے عورت جات کو ادھکار دینے کی بات ہو چاہے کانسٹیوشن کی بات ہو اس نے دیش کے ہر ورگ ہر انسان کی بہتری کے لیے کام کیا ہے اس لئے بابا صاحب ڈاکٹر امبیت کار جی کیول اور کیول ہمارے تو وہ لیڈر ہمیسیہ ہیں ہی ہیں جنہوں نے ہمیں ہوانوں سے نکل کر انسانوں کی زندگی بتانے کا موقع دیا ہے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا کام انہوں نے دیش کے ہر ورگ کے لیے کیا ہے وہ پچھڑے ورگ کے لوگوں کے نیتہ تو تھے ہی تھے لیکن وہ دیش کے ایک مہان نیتہ تھے اصلیت یہ ہے میں اس سے بھی بڑھ کر اور بات کہنا چاہتا ہوں انہوں نے جو گروگرد صاحب میں لکھا ہے اولِ اللہ نور پایا قدرت کے سب اندے ایک نور تے سب جگ اپ جہا کون پلے کون دے انہوں نے جہاں تک ان کا ان کے نالج کا سوال ہے ان کی وزڈم کا سوال ہے جہاں تک ان کی کوالیفکیشن کا سوال ہے جہاں تک ان کی منوختہ کے پیار کی بات ہے تو میں کہنا چاہوں گا جتنا انہوں نے منوختہ کے لیے کام کیا ہے میں کہنا چاہوں گا کہ باوہ صاحب ڈاکٹر امبیدکار جی کیول تو کیول دلتوں کے نیتہ ہی نہیں دیش کے نیتہ ہی نہیں میں کہنا چاہوں گا کہ وہ ایک دنیا کے مہان نیتہ تھی جنہوں نے منوختہ کی بھلائی کے لیے کام کیا ایک بات میں نے ہندوستہ بھارت کی طرف سے یون میں دیش کی نمہندی کرتے ہوئے بات کہا تھا بھارت سے ہمارے سامنے راستر پتی جی بیٹھے ہیں میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ باوہ صاحب ڈاکٹر امبیدکار جی نے صرف ہمارے لوگوں کے لیے کام ہی نہیں کیا انہوں نے دیش کے لوگوں کے لیے کام کیا ہے اور جیسے میں نے کہا ہے اگر ان کے نالج کو وزنم کو دیکھا جائے ان کی ایڈوکیشن کو دیکھا جائے تو جیسے میں نے کہا ہے کہ وہ جنہوں نے منکتہ کے لیے کام کیا ہے اس لیے میں نے مانگ کی تھی کہ بھارت ورش کی طرف سے یہ یو این او کو ریکویسٹ کی جائے گی کہ ان کا جو دھنم دن ہے اس کو ایکویلٹی کے طور پر دنیا مانے یہ ہم مانگ کرنا چاہتے ہیں دوستو ہنت میں میری ایک اور رہا ہے کہ لوگوں کا جان لوگوں کو جاننا چاہیے کہ ان کے سبدان میں کیا ہے اور یہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے ادیشوں کیا ادیش کیا ہیں ہر ناغر کو چاہیے کہ وہ اس کے دھانچے اور پرکریاووں کو سمجھے چاہے ہمارے سبدان کا انواد آٹھویں انسوچی میں شامل زیادہ ترباشوں میں ہو چکا ہے لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف اپنی مات باشا کو ہی سمجھتے ہیں اور انگریزی ہندی یا کسی اور باشا کو نہیں سمجھتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے سمدھان کی پستکانواد جاگ روکتا اور روچی کا ادھار نہیں بنتا اس لئے ہماری طرح سے سنگی سماج جہاں دیسی باشاوں کی بہتات ہے کے لیے میں چاہتا ہوں سجاد ہوں گا کہ سمدھان کا ساری باشاوں میں انواد کرنا چاہیے میں سوچتا ہوں کہ بھارت کے سب سے بڑے قانون کی ہر آدمی کو سمجھ ہونی چاہیے تاجوہ اپنی اس سمجھ کا اپیوگ اپنے ہتوں کے لیے کر سکے یہ سل دوستو یہ وقت ہے کہ ہم بھارت رتن بابا صاحب ڈاکٹر بی آر عمید جکار جی کے بلند ادرشوں کو اور ٹیچوں کی پرستتی کے پرتی دبارہ سمرپت ہوں آئیے سب مل کر کوشش کریں کہ ہمارے سمدھان کے بندوں کا انواد بغیر کسی دربھاونا یا ہیر فیر کے ہو سکے آئیے ہم اپنے سویہ ہتوں اور منتووں کو بھول کر مانوطہ کی سموک بھلائی کے لیے اس سر اچ دستہ ویج کا اچھ دھنگ سے اپیوگ کریں بابا صاحب کے پرتی ہم اپنا ایک بار نہیں ہزار بار نہیں لاکھوں بار ان کا ہم ابھار کرتے ہیں ان کا دنواد کرتے ہیں اس لیے میں ایک ان کے بارے میں بات کہہ کر آپ سے شما لوں گا وہ یہ کہنا چاہتا ہوں بابا صاحب کے بارے میں جس میں راشر پتی جی آپ بھی شامل ہے سامپلا جی بھی شامل ہے اور ہمارے سبھی ساتھی ہیں میں بھی شامل ہوں وہ یہ میں بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں شماع نظر شماع نظر خیال کے انجم جگر کے داگ جس نے چرا جتنے چراگ ہیں سب تیری محفل سے ہی آئے ہیں دھنیا واد شکریہ